السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم شروع کرتے ہیں دیکھو جاسم ابتدائی مدرسے میں طالب علمہ پڑھتا ہے اردو دیکھیں گے جاسم ابتدائی مدرسے میں طالب علمہ ہے آگے ہے مدرستہ قریبت منبیتی مدرستہ اس کا مدرسہ منبیتی اس کے گھر سے قریبت قریب ہے اس کا مدرسہ اس کے گھر سے قریب ہے آگے ہے یستیکدو ساعة الخامسہ والنسب صبحا یستیکیدو یعنی وہ اٹھتا ہے الساعة الخامسہ پانچ بجے والنسب صبحا آدھی صبح تو اردو کا ترجمہ کریں گے کہ وہ آدھی صبح پانچ بجے اٹھتا ہے وہ ونسب صبحا ساعة الخامسہ پانچ بجے یستیکلو اٹھتا ہے آگے ہے اپنے کمرے میں ہے یعنی ابھی وہ اپنے کمرے میں ہے یعنی ابھی جاسم کہاں ہے اپنے کمرے میں ہے اردو کا تجمع کریں گے ابھی وہ یعنی ابھی جاسم اپنے کمرے میں ہے آگے ہیں ہوا یلبسو ملابس المدرسہ ہوا وہ یلبسو پہنتا ہے ملابس المدرسہ مدرسے کی کپڑے یعنی مدرسی کا یونیفورم یعنی وہ مدرسے کے کپڑے پہنتا ہے آگے ہے یرتبو حقیبتہو ویسرعو علمت بخی یرتبو حقیبتہو یعنی وہ اپنی بیگ تیار کرتا ہے یرتبو تیار کرتا ہے حقیبتہو اپنی بیگ اس کی بیگ یعنی وہ اپنی بیگ وہ اس کی بیگ تیار کرتا ہے کون جازم یعنی ابھی وہ یعنی وہ اپنی بیگ تیار کرتا ہے کہاں یہ وہ اپنی بیگ تیار کرتا ہے وَيُسْرِو إِلَى الْمَدْبَخِ وَيُسْرِو اور جاتا ہے مدبخ کی طرف اور مدبخ میں جاتا ہے اور کیچن میں جاتا ہے اب آگے ہے الْأُمُو امی نے کہا کہ حل رتبت حقیبت کا حل یعنی کیا رتبت حقیبت کا تُو نے تیری بیگ حقیبت کا تیری بیگ رتبت تیار کی کیا کہا امی نے کہ کیا تُو نے تیری بیگ تیار کر لی اب جاسم نے جواب دیا جاسمون جاسم نے کہا نعم یعنی ہاں جی ہاں یا امی اے میری امی جاسم نے کیا کہا کہ ہاں اے میری امی آگے ہے الْأُمُو امی نے کہا حل اخذت قلمک وبرائک ودفاتر یعنی کیا تُو نے یعنی امی جاسم سے کہہ رہی ہے کہ کیا تُو نے قلمک تیرا قلم وبرائک تیرا تیز کرنے کا آرہانے تیز کرنے کا آرہانے جو شاپنر ہوتے جس سے ہم پینسل کو چھلتے ہیں وبرائک اور تیز کرنے کا آلہ ودفاتر اور کتابیں اخذتا لے لی یعنی لی امی نے کیا کہا کہ کیا تُو نے تیرا قلم اور تیز کرنے کا آلہ اور کتابیں لی کیا کہا ہے ہاں پہ امی نے کیا کہا کہ کیا تُو نے تیرا قلم اور تیز کرنے کا آلہ اور کتابیں لی جاسمون جاسم نے کہا جیسے میں کہا جیسے میں کہا اب آگے ہیں کہ امی نے کہا زینن تعال یا بنی ہادا فطورک زینن یعنی امی نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اچھا ہے یعنی اچھا تعال یعنی آو یا بنی تعال یعنی آو یا بنی اے میرے بیٹے ہادا فطورک یہ تیرا ناشتہ ہے کیا ہے روٹی اور انڈا امی نے کیا کہا کہ دیکھو اچھا پھر کہا زینن تعال یا بنی اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے یا بنی اے میرے بیٹے تعال کیا ہے تعال یعنی آو کیا ہے آو یا بنی اے میرے بیٹے آو یا ہادا فطورک ہادا یعنی یہ فطورک تیرا ناشتہ تو امی نے کہا کہ زینن اچھا پھر یا بنی اے میرے بیٹے تعال آو ہادا فطورک یہ تیرا ناشتہ ہے البیز والخبز روٹی اور انڈا یہاں پہ دیکھیں گے امی نے کہا کہ اچھا زینن یعنی اچھا اے میرے بیٹے یعنی یا بنی آو یعنی تعال یہ تیرا ناشتہ ہے ہادا فطورک پھر ہے البیز والخبز انڈا اور روٹی آیا سمجھ میں جاسمون جاسم نے کہا شکرن یا امی یعنی شکریہ اے میری امی جاسم نے کہا کہ شکریہ اے میری امی اب یہاں پہ آگے ہے الوالدو یا ابو نے کہا کہ متہ ترجع اليوم من المدرسط یا بنی اب اس کا ترجمہ کریں گے یا بنی یعنی اے میرے بیٹے اليومت تُو آج من المدرسط مدرسط سے متہ کب ترجع آئیں گا لوٹے گا تو اب وہنا کیا کہا کہ اے میرے بیٹے تُو آج مدرسط سے واپس کب آئیں گا اے میرے بیٹے تُو آج اليوم آج من المدرسط مدرسط مدرسط سے متہ کب ترجع لوٹیں گا آئیں گا جاسم جاسم نے کہا فی ساعت الواحدہ ون نصفی بعد الزہرہ کیا ہے فی ساعت الواحدہ یعنی ایک بجے ون نصفی بعد الزہرہ یعنی زہرہ کے بعد تو ہم ترجمہ کریں گے کہ جاسم نے کہاں کہ آدھی دو پہر ون نصفی بعد الزہرہ یعنی آدھی دو پہر فی ساعت ایک بجے دیکھو یہاں پہ کیا ہے کہ والد نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے تو آج مدرسے سے کب واپس آئے گا تو جاسم نے جواب دیا کہ ون نصفی بعد الزہرہ یعنی آدھی دو پہر فی ساعت ایک بجے تو ہمیں ترجمہ یہی کرنا ہے کہ جاسم نے کہا کہ آدھی دو پہر ایک بجے سوال کیا تھا اے میرے بیٹے تو آج مدرسے سے واپس کب آئے گا دیکھو یہاں پہ حریف چھوٹ گیا ہے تو ہمیں حریف بنا لینا ہے واپس تو کیا ہے اے میرے بیٹے واپس کب آئے گا تو جاسم نے جواب دیا کہ آدھی دو پہر ایک بجے آئے سمجھ میں اب آگے ہے الوالدو والد نے کہا کہ سانتظر کا امام بووابت المدرس تو اب وہ نے کیا کہا کہ سانتظر کا یعنی تیرہ انتظار کروں گا امام البووابت مدرسے کے دروازے کے سامنے کیا ہے امام سامنے بووابت المدرس مدرسے کی دروازے کے اب وہ نے کیا کہا کہ سانتظر کا تیرا انتظار کروں گا امامل اماما یعنی سامنے بوابت المدرس مدرسے کے دروازے کے سامنے تو دیکھو اب وہ نے کہا کہ مدرسے کے دروازے کے سامنے تیرا انتظار کروں گا ہمیں اردو کا تریجمع اس طرح کرنا ہے کیا ہے اس طرف سے مدرسے کے دروازے کے سامنے امامل بوابت المدرس مدرسے کے دروازے کے سامنے سانتظر کا تیرا انتظار کروں گا تیری راہ دیکھوں گا این سمجھ میں جاسمون جاسم نے کہا شکرن یا ابی یعنی شکریہ اے میرے ابو کیا کہا جاسم نے شکریہ اے میرے ابو تو بچھو آج کا سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے تو اسے بلکل اچھی طریقے سے اسے سمجھنا بھی ہے اور ایک مرتبہ ہمیں لکھنا بھی ہے السلام علیکم ورحمت 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 ورحمت